انڈیا اگر چاہے ہمارے سے ترقی میں آگے جا رہا ہے لیکن وہ دیکھیں کہ دوسری طرف آئے تو ہمارے ساتھ نفرت میں بھی کتنا آگے چلا گیا وہ چاند پہ چلا گیا لیکن نفرت میں بھی ہاتھ سے گر چکا ہے وہ کہ مسلمانوں کو جس لیا سے پست کیا انہوں کو پتہ ہے کہ اگر فجر کے وقت اگر پوری مسجد بڑھ گئی نا اس دن یہ کافر بولیں گے بھی نہیں یہ نہیں سمجھ جاتی انڈیا کا چرچہ ہم کر کیوں رہے ان کا ذکر ہی کیوں کر رہے ہیں ہمارا وہ ذکر کرنا چاہے پسند نہیں کرتے تو ہم ان کا ذکر کیوں کرے چاہے وہ ہندوستان چاہے بھارت چاہے جو مرضی نام رکھ لیں اس سے ان کو ہی فیادہ ہونا ہے ہمیں تو نہیں ہونا پاکستان کو یہ تنظلی نہیں کر سکتے جب تک اللہ نا میرا چاہے جتنے بھی مارے آرمی میں لوگ ہیں نا پاک فوج زندہ آباد ہے ہم نے مارے آرمی میں ثابت کر دیا تھا وہ کتنے جوکے ہیں چاہے پلا کے پیجی دی اس کو اچھا اوقات میں رہو سو ہلو گائش نا مستو ہے اندیا ہے مت کرتا ہوں آپ سمارے اچھا ساں یہ اور لوگ بڑی spill Agriculture ہوں گے تو zone بس کریں گے اور ایک نیوں گے نوابše بھارت بھی کہو کیونکہ بھائی اندیا جو نام ہے وہ بریٹیس کے دورہ دیا کے نام ہے اور بھائی بھارت جو نام ہے وہ ہمارا انشینٹ کلچر کا اس کے بعد ہمارے سکتا ہے آپ کے ساتھ آپ کو ہمارے بھارت بھی کہہ سکتے ہیں سپس ہسے کو اتنا تو چلے بھی نظر کے بڑھے بشتار کرتے ہیں جہا ہند بات یہ ہے کہ انڈیا جو مرضی کرے اس وقت جو مرضی کرے ہم لوگنا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اب ہارلوڑ بے جدر بھی انڈیا کی چرچے ہو رہے ہیں میں یہ نہیں سمجھا جاتی انڈیا کا چرچہ ہم کر کیوں رہے ہیں ان کا ذکر ہی کیوں کر رہے ہیں اچھا ہمارا وہ ذکر کرنا جب پسند نہیں کرتے تو ہم ان کا ذکر کیوں کرے چاہے وہ ہندوستان چاہے بھارت جو مرضی نام رکھ لیں اس سے ان کو ہمیں تو نہیں ہونا ہمیں تو اپنے سے گھرز ہے یہ کہنا چاہوں گا بھائی میرے یہی صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں اب یہ کرکٹ میں جب ہوتا ہے تو پھر وہ بھی نہیں ہونا چاہیے پھر ہم لوگ بھارت کو پسند نہیں کرتے تو ہم نے تو کوشش ہمارے ملک نے کیا ہے نا کہ ہمارے ملک میں کہہ جو وہ دیکھیں ان کی تھنکنگ کیا ہے کہ وہ یہاں پہ کھیلنا پسند ہی نہیں کر رہے وہ وہ کہہ رہے ہی تو سیکیورٹی کا مسئلہ ہم پاکستان کے ملک میں نہیں یہ لنگاگر ہمارے ملک میں یہ انہی کی کارستانی ہے انڈیا والوں کی کہ یہ جو دہشت گردی انہوں نے کروائی تھی یہ انہوں نے کروائی تھی کہ ان کے ملک میں کرکٹ کامیاب نہ ہو یہی تو بعد میں نے کل کی تھی کہ یہ انہی کا کام ہے یہ چھتی نہیں ہے کہ پاکستان کسی بھی بحاظ بے کسی کے ساتھ ہو یہ اکیلا رہ جائے اور اس کو اتنا کو ہم بھائی ایک بات بولو برا مت ماننا تمہارے اتنی ہیشیت نے بھائی انڈیا اپنا کام ساتھ چھوڑ کے تمہیں ڈی گریڈ کرنے لے گے اور بھائی رہی بات کرکٹ کی تو اہے مجھے ایک بات بتائیے اگر بھائی آپ کی باپ کو کوئی مارے گا تو بھائی آپ اس کے گھر پہ جاؤ گے نئی ویسے ہی تم پاس میں انڈیا میں کتنا جیدہ ٹیروریزم پھیلایا انڈیا پہ کتنی بار ہم لگیا تو بھائی ہم کیوں جائے تمہارے وہاں شکر کرو کہ بھائی انڈیا کے سی میز بار چلی گئی تمہارے وہاں فوڈی سے کمائی ہو جائے گی ہی 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 بوای وہ اپنے ملک کو اگر سوار رہا ہمارے حکمران بھی بھی اس کا مقابلہ کریں یہی بات میں کہنے لگی تھی ہم بھی ان کے مقابلے میں آئے ماری معیشت کو پڑ لے کے کہ مسلمانوں کو مسلمانوں کو جس لحاظ سے پست کیا ان کو پتا ہے کہ اگر فجر کے وقت اگر پوری مسجد بڑھ گئی اس دن یہ کافر بولیں گے بھی نہیں وہ ہمیں معیشت کے لحاظ سے نہیں وہ ہمیں یہ فتنا جو آج گل چلا ہو ہے یہ موبائل کا فتنا اس میں خفاہشی اڑیانی اس کے ذریعے ہمیں ہماری نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں ان کو اس طرف لگا دیں اس طرف لگا دیں گے تو یہ جنگ لڑنے کے قابل نہیں رہیں گے بھائی یہاں مالا نا تم جیسے لڑائے والی مانسٹ نہیں کہ بھائی ہر وقت لڑائے لڑائے کرتے رہے ہیں صحیح بات ہے ہاں وہ بات آلا کہ اگر بھائی تم دک گے تو بھائی کوٹ دیے جاؤ گے اور ہاں تمہاری نسل کوئی خراب نہیں کر رہا وہ خود ہی خود خراب ہو رہے تمہاری جاہل بچاروں کے وجہ سے صحیح بکڑے ہیں صحیح بکڑے ہیں صبح کے ٹائم جب اڑتے ہیں ہر بچہ بچہ ٹک ٹوک لے کے بیٹھے تھا میرے گھر میں بھی یہ ہوتا ہے سب سے میں اپنی مثال دوں گا ٹک ٹوک پہ ہر بچہ بچہ ناچ رہا ہے ہر عورت ایک منٹ ہر عورت ناچ رہی ہے کیا یہ ہے کیا مسلمانوں کا یہ تھا کیا مسلم اسلام ازاد ہوا تھا یا نبی پاک ایک منٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ دین ہمیں دیا تھا کہ آپ ناچیں گانے گائیں یہ دین دیا تھا ہمیں تو دین وہ ملا ہے کہ جو حضرت عمر فاروق کا ہے جو حضرت عثمانے گا نہیں کافروں کو مسلمان کیا گیا یہاں پہ تو مسلمانوں کو کافر کر رہے ہیں کیا یہ فتنے نہیں ہیں اور کیا ہے میرا تو یہ سوال بنتا ہے کہ انڈیا جو مرضی کرے چاہے جتنا مرضی اوپر چلا جائے لیکن مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کبھی نہیں کرے گا اور نہ کر سکتا ہے جس دن وہ کرنے لگے گا وہ خود ہی پستک آجے گا کیونکہ ایک بات کیونکہ میرے پاکستان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اور اللہ کے نبی نے اس ملک کی اس پاکو ہندی کی طرف کر کے دعا کی تھی نہ کہ سعودی عرب کی طرف دعا کی تھی یہ جو مرضی کرنے پاکستان کو یہ پستر نہیں کر سکتے میرا ایمان ہے اور الحمدللہ ایسی ہی ہوگا انشاءاللہ بھائی پہلی بات تو مسلمان مت کہو پاکستان نہیں کہو بھائی مسلمانوں سے ہمیں کوئی بھی بیر نہیں ہے بیر ہے تو تم جیسے جاہل ہوتے جو بھائی مادر سیسر پڑھ کے آ کے جاہلیت پھلاتے ہیں بھائی جب اینڈ کا وقت آتا نا کوئی دعا بوا کام نہیں آتا جی آنڈ پھٹ کے چار ہو جاتی ہے اور بھائی انڈیا کا تو کچھ کرنے کی جیرود ہی نہیں ہے بھائی کچھ سال اور ہی رک جاؤ پاکستان خود بخود آپ نے آب ہی بھکمری سے تباہ ہو جائے گا یہ بڑی اچھی بات کہ یہ چاہی بات ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے ملک کا نام چینج کر رہے ہیں انڈیا سے بھارت رکھنے جا رہے ہیں بات نہیں بھارت نام اوفیشل نہیں ہے انڈیا اوفیشل نیم ہے تو بھائی نے یہ بات کی ہے کہ ہم اسلام پر نہیں چلتے اس لیے ہمارا ملک ترقی نہیں کر پا رہا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ انڈیا اگر چاہے ہمارے سے ترقی میں آگے جا رہا ہے لیکن وہ دیکھیں گے دوسری طرف آئے ہیں ہمارے سے نفرت میں بھی کتنا آگے چلا گیا وہ اب ایک پاکستان ہم ان کے مقابلے چھوٹا ملک ہے نا اب ان کو بڑا دل کر کے پاکستان میں ایشیا کب تھا نا ہونے دینا چاہیے تھا لیکن وہ اگر چاند پہ چلا گیا لیکن نفرت میں بھی ہاتھ سے گر چکا چاند پہ جانے سے چاند پہ جانے سے کوئی یہ نہیں ہے نفرت وہ جتنی پاکستان سے کرتا ہے جتنی وہ پاکستان سے نفرت کرتا ہے اتنی کرنی نہیں چاہیے پاکستان ہی نہیں کرتے پاکستان ہی اتنی نہیں کرتی ہم ان کی نفرت کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں ان سے گلت پاکستانے جلتے ہیں انڈیا سے انڈیا کی طرق سے ہم انڈیا سے الگ ہوئے مسلمان کچھ رہے ہیں ہم آگے نہیں جا پا رہے انڈیا آگے چلا گیا کافر ملک یہی بولتے ہو نا یہاں انڈیا میں لوگ اتنے بیجی ہیں کہ پوڑوسی ملک میں نفرت کیا پوڑوسی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی تک پتہ نہیں کرتے اور بھائی تمہاری تو اوقات بھی نہیں ہے کہ ہم تم سے نفرت کریں پہلے اوقات بناو پھر بات کریں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ جو مرضی کرنے پاکستان کو یہ تنظلی نہیں کر سکتے جب تک اللہ نا میرا چاہ ہے انشاءاللہ مار کے پیجیں گے آپ کو پاک فوج زندہ باد ہے جتنے بھی مارے آرمی میں لوگ ہیں پاک فوج زندہ باد ہے جتنا ابھی ارام سے ہم بھیر رہے ہیں یہ پاک فوج کی وجہ سے ہے آپ کو پتہ ہے انڈیا کا دیفنس سیکٹر پاکستان سے کتنا زیادہ سٹرانگ نہیں جب آپ کو پتہ ہے جب جنگ ہوئی تھی ہم نے مار کے نا ثابت کر دیا تھا وہ کتنے جوگیاں ہیں مستنیوک مارا چائے پلاہ کے پیجی دی اس کو در کے مارے آپ کے سیاستانوں نے خود کہا تھا کہ ہماری ٹانگیں کام پر رہی ہیں ان کو واپس بیج دو اس کو رکھ کے دکھاتے پاکستان مار کے دکھانا کام ہے ایک بندہ ہمارے اوپر کچھ کرنے آیا آپ ایک ہمگلی نہیں لگائی آپ لوگوں نے چپ بیلکل چپ ہمگت کیسے ہوئی تاری مو کھول لے ایک دو مکی ماننا کوئی بڑی بات نہیں ہے ہمارے ابھینندن جی نے پاکستان میں گھس کے پاکستان کا دو پائلٹ گروایا تھے واؤ اور لوٹتے بکس پکڑے گئے لیکن انڈیا کے سامنے پاکستان لائکے بچچا باپ نے اوڈر دیا بیٹے نے چھوڑ دیا اور تمہارے آرمی کی پاور کتنی ہے بھائی یہ ہمیں اچھی طریقے سے پتا ہے چار جنگوں میں کس نے کتنی وین کیا کس نے کتنی مٹی کھائی اپنی آرمی سے زیادہ آگے پوچھنا وہ تمہیں اچھے سے بتائیں گے بھائی چاہی باتیں چال نکالا سوڈاست گاچ ایتھا آسکاب ویڈیو اور بھائی کومنٹ کر کے باتا ہے ویڈو آپ کو کیسے لے گی اگر بھائی آپ کو میری بھیٹر جاریسی پسند آئی ہونا تو پلی جرگائی چیز میری جرگ کو لائک شیئر سسکرائب انڈیا کومنٹ تو جروع سے کر کے جانا بہت زیادہ موٹیویسن ملتا ہے اگر آپ کو لیشنی نیوڈر لانے کے لئے اور بھائی لوگ آپ کو انترزی منت کرنے کے لئے